اعرم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے پسندزہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس عمل وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے دو فوائد ہیں جیہاں ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو اس کے کون سے دو خاص فائدے ہیں جن سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں ناظرین بہت ہی مجارب عمل لے کے آیا ہوں ازمایا ہو عمل لے کے آیا ہوں اگر ان فوائد کو سننے کے بعد آپ ان عمل کو کرنا چاہیں اس ورد کو کرنا چاہیں اس عمل کو کرنا چاہیں اس وظیفے کو کرنا چاہیں تو اس کی اجازت عام ہے یعنی ہر عام اور خاص شخص یہ عمل کر سکتا ہے اس کے لئے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آئیے ناظرین عمل کے جانب چلتے ہیں ناظرین عمل جو ہے وہ سور بکرا پر مشتمل ہے سور بکرا کی آیت نمبر دو سو پچپن کو در اثر آیت القرصی کے نام سے جانا چاہتا ہے سور بکرا کی آیت نمبر دو سو پچپن تیسرے سپارے میں موجود ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تیسرے سپارے میں آ چکے ہیں ناظرین تیسرے سپارے میں سور بکرا کی آیت نمبر دو سو پچپن موجود ہے سور بکرہ کی جو آیت نمبر 255 ہے یہ اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے پہل تو اپنا معمول بنا لیں گے پانچ وقت کی فرض نماز بقائدگی سے پڑھنے نماز ویسے بھی بہت سی برکتوں اور فضلیتوں کو لے کے آتی ہے اور برائیوں کو دور کرتی ہے اور اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی کا ورد کرنے جو سور بکرہ کے آیت نمبر 255 ہیں تو آپ شیطانی وصوصوں سے محفوظ رہیں گے اور رزق میں اللہ تعالیٰ کے جانب سے برکت ہوگی خیر و برکت کا رزق ملے گا ترقی نصیب ہوگی اور رزق میں بے تہاشہ اضافہ ہوگا یعنی کہ شیطانی وصوصوں اور رزق کی برکت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں مجرب عمل ہے اپنا معمول بنا لیں پانچ وقت کی نماز بقائدگی سے پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی کا ورد کرنے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچائے کریں لیکن دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے نیز ہمارے چینلل اسلامی قدب کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ